بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کنیک کے ناظرین السلام علیکم یہ مسجد ایک منفرد ڈیزائن والی مسجد ہے اور یہ مسجد کس نے بنائی اور کب مکمل ہوئی اور یہ مسجد کس ڈیزائن کی طرز پر بنائی گئی ہے اسی کے بارے میں ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اسلامی کنیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو تباہ دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو امیتی رہے اس مسجد کا نام فیڈرل ٹیریٹری مسجد ہے یہ مسجد کولمپور ملیشیا کی ایک مسجد ہے یہ سیگمٹ زلہ میں جالان دو آتا کے قریب نیڈریٹک کمپلیکس اور فیڈرل گورنمنٹ کمپلیکس کے قریب واقعہ ہے کولمپور مسجد 1998 اور 2000 کے درمیان کامیر کی گئی تھی یہ جالان دو آتا کے ساتھ کورمپورنمنٹ آفیس کمپلیکس کے قریب کی جگہ پر واقعہ ہے ولایا پر سیک توان وفاقی علاقہ مسجد کو 25 اطور پر 2000 کو عوان کے لیے کھول دیا گیا اس کی ذمہ داری بار میں یانگ دی توان کو سید سراج الدین ابن المرہوم سید پوترہ جمال ریل نے انجام دی تھی یہ شہر کی حدود میں حکومت کی طرف سے تعمیر کی گئی چوالیسوی مسجد ہے مسجد ایک وقت میں سترہ ہزار نماغیوں کی بنیاد ہے مسجد کا ڈزائن عثمانی اور ملائی تزدانیت کا انتظار ہے جو اسطبول ترکی کی نیدی مسجد سے بہت زیادہ متاثر ہے اسے پیدار اور ہلکہ بنانے کے لیے اس نے 22 کمت شیشے کے فیبرک کے مورقب مواد سے بنائے گا جنہیں ایک اوکسی رال کے ساتھ ملایا ہے اور ہاں پس ملیں گے ایک نئے ویڈیو ارزاہ